اور دو سب چین ویسی کیا ہے یا عمر کیا ہے یا ڈیتھ پانیشمنٹ اب ڈیتھ پانیشمنٹ کیا پھانس ہی لگائیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا زبردست قانون ہے کہ کسی کی بھی ریلیجس فیلنگز ڈسٹربل نہیں ہوں گے لیکن اس زبردست قانون کا چند لوگوں نے گیر قانون استعمال کیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کے مذہب کی توہین کر رہا ہے یا مذہبی کتاب کی توہین کر رہا ہے یا مذہبی پیشوا کی توہین کر رہا ہے تو آپ قانون کا سہارہ لیتے ہوئے قانون کے روشنی میں اس کو سزا دلوا سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور سزا خود دیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ جنہوں نے توہین کی بھی نہیں ہوتی اور اگلا بندہ اس کو توہین سمجھ رہا ہے وہ بندہ ان لوگوں کے ہاتھ و رسوہ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ جب ریاست نے ایک قانون بنائے ہوا تھا تو تم کون تھے قانون کو ہاتھ میں لینے والے اور کئی لوگ انٹینشنلی جانتے بوچھتے ہوئے کہ اگلے نے کوئی گستاخی نہیں کیا اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر اپنے باقی مقاصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ